سلام علیکم دوستوں میں ہوں آپ کو سمران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹریوالین فور جیسا کہ سب دوست جانتے ہیں کہ کاری سریز کے بعد اب ہماری سریز سلی ہے فش مارکٹ کی تو پسٹم موجود ہیں بوسا گولنی فش مارکٹ میں جو کہ سب کو اندازہ ہے سب کو پتہ ہے کہ یہ فشری مارکٹ کے بعد یہ دوسری فریش مصرح کی مارکٹ ہے تو ہم اسے سٹور کریں گے ریل بی اپ سے شیئر کریں گے اگر آپ شیئر پہنے ہیں تو جنہیں سبسکائب پہ ساتھی ویڈیو لگے تو آئیے میرے ساتھ اسلام علیکم راشد بھئی کیا لیں اللہ کا شکر ہے بھائی اچھا راشد بھائی تھوڑا سا ایڈریس کے بارے میں بتا دیگا تھوڑا سا اور یہ بھی بتاتے کہ یہ مچھلی مارکٹ کتنی پرانی ہے یہ مچھلی مارکٹ چالیس سال پرانی ہے اور فشری کے بعد دوسرے لمبر پر موسا گانی کی مارکٹ آتا ہے اور یہاں پر آپ کو تازہ مچھلی مل جائے گا ہر طرح کی مچھلی مل جائے گا تازہ فریش ہر چیز اچھا میری سیریز ابھی چلی مچھلی پہ بچلی میری سیریز نے تو میں نے دیکھا کہ یہ فشری میں بہت آشا انتہا کی مہنگائی ہے وہاں بھی بہت زیادہ ایکسپینسیب ہے اس مارکٹ سے اس مارکٹ کو کمپیر کریں تو کتنا سے بہتر ہے کلو میں ڈیڑھ سو دو سو اربے کا فرق ہوتا ہے کیوں فشری سے جب ہم خریدتے ہیں یہاں گاڑی کرایا ہوتا ہے پھر یہاں پر لانا اپنا بھی خرچہ کلو پہ دو سو ڈیڑھ سو کا فرق ہوتا ہے فشری سے یہاں پہ ٹھیک ہے چلیں بس میں لکی جی آپ پہلے لنبر پہ آپ کو راؤں مل جائیں گے مٹھے پانی کی مشکلی ہوتی ہے یہ راؤں دھریہ کی ہوتی ہے پنجاب سے آتی ہے یہ پیٹ چاگ ہوا ہوتا ہے یہ راؤں ہے مٹھے پانی اچھا جی یہ راؤں آٹھ سو روے گلو ہے اس کے لاؤں بھی پیشی ہے اس میں ہیں یہ کم سے کم بھی ساتھ سو روے کم سے کم ساتھ سو روے ہیں ٹھیک ہے سو روے ڈسکونٹ کے ساتھ سو روے ہیں میٹھے پانی کا تھیلہ ہے یہ بھی اٹھائی گئے یہ کونسی ہے یہ میٹھے پانی کا تھیلہ ہے یہ میں ماشاءاللہ بہت بچانے اچھا ماشاءاللہ ماشاء اللہ یہ سنوالے زیادہ شوک سے کھاتے ہیں سنوالے یہ تقریباً یہ بھی 800 ربے گلو ہوتا ہے کم سے کم 700 ربے اس کے علاوہ یہ سارم سرما یہ ہوگی ہے اس کا بسکٹ ہوا گئے رہا بنتا ہے فنگر بنتا ہے بچوں کے لیے کوئی کاٹا ماتا نہیں ہوتا دیکھیں اس کے گلپڑے چیک کریں ہاں گلپڑے یہ ہوگی ہے کب آئی مچری یہ مچری صبح ہے اس کے علاوہ یہ ملہ یہ ہوتی ہے 600 ربے گلو میں ہوتی ہے یہ ہوگی ہے فائنل 600 ربے راشد رہی اس کا بتائے گا یہ ملہ مشلی ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے بہت وی آئی بھی ہوتا ہے یہ کارڈے گا اور مشلی بھی ہے دور والا ہے یہ دور والا مشلی ہوتا ہے ایک دم تازہ فروش یہ کیا ساب ہے یہ 1200 ربے گلو یہ 600 ربے بھائی ٹھیک ہے اچھا سر یہ ہیرا ہے یہ کونسی ہے یہ ہیرا کی نسل ہے اس کو بولتے ہیں کنرچا ہیرا کونسا کنرچا ہیرا کنرچا 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 جی لوگ اس کو بھی ہیرا بولتے ہیں اچھا یہ کیا ساب دے ہیں یہ تقریبا 900 ربے کلو میں ہوتا ہے 900 ربے کلو یہ وائٹ پاپ لیٹ ہو گیا تھوڑا شاندہ ماشاءاللہ یہ وائٹ پاپ لیٹ ہے ساڑھے تین آزار ربے کلو ہے ساڑھے تین آزار یہ تھوڑا سا بی گریڈ ہے اگر ایک گریڈ ہونا یہ مشلی کوئد والے سات آزار ربے کلو میں اٹھا ابھی آپ ساڑھے تین آزار ربے کلو میں اٹھا تھا گسر میں چھے ساتھ نسلے ہوتی ہے جس میں سے اس کا نام ہے چونیا گسر ایک نمبر والا چونیا گسر اس میں تھوڑا سا رواج ہوتی ہے بوٹی پہ نا رواج والی بوٹی ہوتی ہے یہ کیسے دیل کریں یہ بھی تقریباً ہزار بارہ سور بے کلو ہوتی ہے مشلی بہت اچھا ہوتا ہے یہ آپ سے اچھے تھے بڑھے تین کرنے یہ تقریباً آپ کو کم سے کم ہزار بے میں مل گیا گا ٹھیک ہو گئے یہ بھی مشلی ہو گئے یہ کونسی ہے ہیرہ کی نسل ہوتی ہے اس کا نام پری یہ گونہ الگ الگ ہے اس کا الگ الگ اچھا ٹھیک ہے اس کو بھی تقریباً لال ہوتی ہے وہ ہیرہ بول کے بیج دیتے اچھا ہو گئے اس کا نام ہے لال پری لال پری لال پری ہے ما شاہ اللہ لوگ اس کو بھی ہیرہ بول دیتے ہیرہ کی شیپ میں صحیح یہ کیسے ہوتی ہے یہ تقریباً ساس سو آٹھ سو کے کلو ہوتا ہے اس کا جو اریجنال نام ہے وہ آپ کو ڈھائی ہے بلکل وائٹ گوشت ہوتا ہے کوئی ٹاٹا مارتا نہیں ہوتا ہے بچوں کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے یہ کیسا ہے یہ تقریباً سولہ سو روے گلو ہوتا ہے فائنل سولہ سو روے گلو ہوتا ہے یہ وائٹ کون ہے وائٹ کون ٹھیک ہو گیا اس میں آپ کو یہ کالا کون مل لیا گا یہ وائٹ کون کی جو پیچان ہے دھوم ہرا ہوگا گرین ہوگا ٹھیک ہو گیا اور مشلی تازہ آنکھوں سے پتا چلے اس سے کیسا پتا چلے گا آنکھ کا آنکھ چمکتا ہوا ہوگا اور ایسا کلی لال ہوگا یہ کیسا ہے یہ بھی تقریباً آزار بے گناہ کے اچھا جیسے موتی ہوتا رہا ہوا ہے ہاں جیسے موتی ہوتا رہا ہوا یہ آزار بے گا جی آزار بے گناہ مشلی اگر تھوڑا سے ایسا ہوتا نا آنکھوں کے دھننا پر تھوڑا سا ہلکا ہو جاتے ہیں یعنی کہ تھوڑا اس کو دیر سویر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا آپ کس کے طرف آنیں جی کس کے طرف آنیں باقی آپ یا ہی رہا ہے یہ کون ہیرہ ہے یہ اوریجنل ہیرہ ہوتی ہے اوریجنل ہیرہ ہے یہ ہو گیا جیسے سنو میں کرنے پتا ہوں یہ ہیرہ ہوتی ہے اور ہیرہ مینجھ کلر میں ہوگا یہ ایک نمبر ہیرہ ہوگا ہے یہ کیا حساب ہے یہ ہیرہ تقریباً اور اس میں آپ کو ایک کلو کا پیس ہے نا ایک مند اور سرمای آخری کیا ہو جا رہا ہے دکھائے آپ ماشاء اللہ یہ بارہ سور بے کلو پہتا ہے آپ چاہتا ہے یہ بارہ سور بے کلو ہے اسی میں اگر آپ چھ سات کلو کا دانہ لے تو وہ آپ کو ریٹو پہ کم ملے گا یعنی آزار بے کلو تک اینہ ہے وہ تقریبا سات سور بے کلو میں مل جا رہا ہے اس لیے آتا ہے کہ بڑا دانہ تھوڑا سکت ہو جاتا ہے گوش میں نا ہیرہ کا جو ڈیمانڈ ہوتا ہے یہ توڑا نرم پڑیا ہے ڈیڑھ گل ہوگا دو گل ہوگا سوہ گل ہوگا ایک گل ہوگا اس کا ریٹ ہوتا ہے یہ ہوتلوں میں بھی زیادہ استعمال ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہوگئے باگی اس کے علاوہ بلیک پاپ پہ یہ مچھنے کے بعد ہے یہ تو مشکہ ہے مشکہ ہے ٹھیک ہوگیا یہ کروگر مشکہ ہوتا ہے تین داد والا یہ تو سائز چھوٹا ہے بڑے والے بڑا سائز ابھی نہیں آرہا تقریبا بڑا سائز ہے ایران والے ہوتا ہے اچھا یہ کیسا ہے یہ تقریبا ابھی اس ٹیپ میں آٹھ سو رو بے گل ہو بڑا دانہ چودہ سو پندہ سو رو بے چھوٹا ہے ٹھیک ہوگیا چلیں یہ بھی پاپ لیٹ کی نسل ہے یہ بلیک پاپ لیٹ ہے وہ بڑی ہے اچھا یہ اس کا بتائیں کہ یہ چھوٹی ہے یہ بھی بلیک پاپ لیٹ ٹھیک ہوگیا یہ کیسا ہے یہ بھی تقریبا آپ کو بڑھے گا آٹھ سو رو بے گل ہو چھوٹا دانہ بڑا دانہ ملے گا آپ کو بھارہ سو رو بے ٹھیک ہی وہ سائز یہ رہا یہ بڑا دانہ بڑا سائز میں پاپ لیٹ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا یہ وائٹ پاپ لیٹ ہے یہ وائٹ پاپ لیٹ کی نسل ہوتی ہے نا یہ نسل اس کے چھوٹی ہے جس کا نام ہوتا ہے گھبر وائٹ گھبر جی جی جو ہے وہ ایک نمبر والا یہ ہوگا یہ ایک نمبر ہوگا ٹھیک ہے یہ ایک نمبر ہوگا اور یہ گھبر ہوتا ہے پاپ لیٹ کی نسل ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ بھی اچھا ہوتا ہے ذائقہ میں یہ اوپر ہوتی ہے اور اس کا اصل جو نام ہی وہ گھبر ہے اچھا یہ کیسا آپ دیں گھبر آپ کو ملے گا اس ٹائم میں پچیس سو رو بے ٹھیک ہے وہ ساڈ تین ازار یہ پچیس سو رو بے ٹھیک ہوگئے باگی انکل نے وائٹ کون کا دانا لیا ہے وہ بند رہا ہے نا سباک سرائید بار دیکھا ہے یہ وائٹ کون نے انکل نے لیا ہے بہت وی آئی بی دانا ماشاءاللہ بہت تازہ ہے اچھا یہ کونس کی بتا ہے اس کے علاوہ یہ سرمائی ہوتی ہے سرمائی ہے ٹھیک ہے کنسی جسے کہتے ہیں سرمائی اچھا یہ کیسا ہے یہ سائز میں دوڑا چھوٹا ہے یہ تقریبان ابھی بارہ سور پر چلتا ہے بارہ سور پر چلتا ہے بارہ سور تیرہ سور پر باگی یہ پران سے جیرہ ہے یہ جیرہ جیرہ ہے یہ جیرہ جیرہ ہے موسا گانگی میں سب سے وی آئی بی مشکلی کارڈنی ہوگا ہے موسا گانگی میں سب سے وی آئی بی مشکلی کارڈنی ہوگا ہے راشد بھے آگے بھی دو خوش اکسام اور بھی پڑھیں آگے بھی بلیک کے بعد دیکھیں بلیک کے بعد یہ دو تر مشکلی کارڈنی ہے تھوڑا سا پرانی ہے اگر تازہ ہونا یہ بارہ سور بے کلو ہے یہ تھوڑا سا الگی ہے تو آٹھ سو سا سو نہیں ہے جیسا گاغ لگا باگ اس کے لائوہ کو سنگھاڈا ہمیں سنگھاڈا دیکھنا ہے آگے چلتے ہیں یاسیر بڑا کون ہے ادھر یہ سنگھاڈا ہوتی ہے جسے کیٹ فیش کہتے ہیں کیٹ فیش کیٹ فیش کیٹ فیش بلی کی طرح اس لی ہے یہ کہتا ہے اس کا نام ہے بس یہ تقریبا ساڑھے پانچ سور بے کلو ہے ساڑھے پانچ سور بے کلو ہے باگی ہے وائٹ سیلمن ہے اسے وائٹ سیلمن کہتے ہیں ایک سیلمن وائٹ سیلمن انڈیا اور ایک سیلمن آتی ہے نوروے والی اس کا ہمیں بارہ تیرہ زہر بے کلو اور یہ کیا ہے یہ دقریبا ابھی 14 سور بے کلو ہے باگی جو ایک نوروے والی سیلمن ہوتی ہے وہ اس ٹائرہ چودہ ازار بے کلو ہے یہ وائٹ سیلمن ہوتی ہے انڈیا ایک نمبر یہ سب کمریٹ ہوگا اوپر سب ہوگا ساری ریٹس سب ہوگا اس کے علاوہ آپ کو اگر مشلی آن لائن بھی مانگوانا رشد بھی اور یہ آن لائن کے سکتم کا بتائیے کیا ہے جی آپ کو اگر مشلی گھر بیتے بھی مانگوانا تو وہ بھی مانگوانا ریٹ بھی مناسب ہوگا ریٹ بھی مناسب ہوگا اور سب سے پہلی بات ہے مشلی بہت تازہ ملے اچھا ٹھیک ہے اون لائن نمبر بتانے آن لائن نمبر 03240463192 محمد راشد اور آپ کو آن لائن بے سب سے تازے مشلی مل جائے گی ٹائمنگ بھی بتانے تاکہ لوگ آنے مجھتے ہیں ٹائمنگ صبح نو بجے سے رات دس بجے تک جی ٹھیک ہے ساتھ بہت شکریہ ساتھ بہت شکریہ ساتھ بہت شکریہ ریٹ بہت شکریہ محمد راکھ ساتھ بہت شکریہ ساتھ بہت شکریہ سر یہ ہیرا ہے اس کو اردو میں ہیرا کیتے ہیں اور انگریشی گولڈا نے سنپر کیتے ہیں اور اوریجنل ہیرا ہوں کو اس کو انگوڑے کے نشان ہوگا اچھا یہ اوریجنل پر نشان ہوگا یہ کیسا بھی دے رہے ہیں سر یہ میں رہا سات سو روپر کلو ہے سات سو روپر ہے پہلے پنک والی ایک صحابہ آتی تھی نا ہیرا جی وہ سر وہ چکوری ہے اس کو ہیرا بول کے پہچے جاتا ہے لیکن یہ والی دیکھئے سر دندیا ہے دندیا ہے دندیا ہے یہ کیسا بھی کلو پر کی دندیا ہے یہ بیٹھتے میں رہ سو ہے لیکن آج میں ساڑھے چیزوں کا ریٹ ہے سر سوزانہ کا ریٹ مناسب ہوتے میرا پاس ٹھیک ہوگیا اور یہ بڑی والی ہے ہیرا تازہ بلکل اور بلکل ہیلے کا مال تازہ ایک ریٹ مال آتا کتے بجے آپ کے پاس سر میرا پاس آتی ہے ساڑھے نو بجے صبح ساڑھے نو بجے مال آتی ہے ہمارا خریداری ہوتے ساڑھے چار بجے کے رات ٹھیک ہوگیا ایک ریٹ ہوگا اس میں یہ چاب ہوگا صحیح صحیح اور اس کو کہتے ہیں سر شیری شیری دوبائی سعودے میں اس کو کہتے ہیں شیری اور یہاں اس کو کہتے ہیں ملہ اچھا یہ کیسا بھی رہے ہیں سر یہ ملہ مچھے ہزار گیٹ لے لیکن آج کی جورن ساڑھے آر سو رو پہ کی ساڑھے آر سو پہ مل جائے گی اس کے گوش وائیڈ ہوگا گوش میں اور ٹیز بہت اچھے ہوگی سر اچھا یہ ہوتی ہے اور سر یہ ہوتی ہے اردو میں اس پہ کہتے ہیں گسر جی انگلیش میں اس کو گروپر کہتے ہیں اور یہ اور اس میں گسر کے پیچار اس پہ سپورٹ کے نشان ہوں گے سر یلو سپورٹ وائیڈ بلیک اچھا یہ کیسا بھی سر اس کی جو ریٹ ہے نا ہزار تک پہنچتی ہے لیکن آج سات سو روپر کیلو ریٹ پر پڑھے ہیں اچھا ان کے ریٹ اپ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ہوتا رہتے ہیں جی اور یہ ہوتی کون ہے سر اچھا یہ بلیک کون ہے ٹھیک ہے سر بلیک کون ہے اس میں ہاتھ ایک وائیڈ کون ہے اس کے دم گرین ہوگی گرین ہوگی ٹھیک ہوگئے یہ بلیک کون ہے اس کے ریٹ پھلال آج کر ایک چھے سو کا ریٹ آج چھے سو مناسب ہے صحیح یہ ہوگی اور پابلیٹ اس پابلیٹ ہے اس کی تو بہت دیمانڈ ہے اس کے دو آدھار ڈہ ہزار کے ریٹ ہیں لیکن ہمارے پاس ریٹ مناسب ہو جائے کبھی بارہ سو کبھی ہزار ابھی کے ریٹ کیا ہے ابھی کے ریٹ آج ہے سر بارہ سو روپ بارہ سو روپ ہے بہت مناسب ہے یہ اجنال پابلیٹ ہے پیچھے سانی تین آزار ڈہ ہزار یہ ریٹ ہیں اس کے بڑی دکانے بڑی صاحب گذاب ہے ہمارا چھتی ہے چلہ ٹھیک ہوگیا صحیح ہوگیا اس کے لئے ابھی تو رش ہے یہاں سے بتاتے ہیں ایسے یہ والی جو سر دو تر ہے چھوٹا دو تر چھے سو روپے گیا سر چھے سو روپے گیا سر یہ والی سناب پابلیٹ ہے سناب پابلیٹ ساڑے آر سو روپے گیا چھوٹا یہ والی آمروز ہے آمروز ہے بولنائز بسوٹ فنگر کے لئے بہت اچھی اچھا ہے یہ والی چھے سو روپے گیا چھے سو چھے سو چھے سو چھے سو پچھا تو چھے سو تک ہو جائیں چھے سو پی میں ہو جائیں اور یہ والی گولڈن سنپر ہے ریٹ سنپر 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 یہ کونسی ہے اچھا گلاشن گلاشن ملات دو دو ہیرہ اور گلڈن سنپر ریٹ سنپر یہ گیارہ سو پہ یہ اچھے بہت خیق ہو گیا آج ہے آج ہے ایک سٹ describes بجہ ؟ یہ آجا ہے ہاتھ یہ ملہتگ ہے یہ ملہتگو Lorenzo یہ سوچھناڑ چار سو روبری یہ ساری خود تائیس ساری چ circumائف ہاتھ ملڑ؟ حیر تس سنر اس روobil کی عملت نہیں کفت بال ٹھوی اچھا یہ بچے ہیں؟ اس سارا میں اچھا یہ کیسا ہے؟ چھے سارا میں وہ مناسب ہیں صحیح اور یہ والی کھن بلک ہے؟ چھے سار روپے گر چھے سار پہ ہوگئے ہیں دو تر یہ ہے؟ دو تر کے بچے؟ کیسا ہے؟ آج ہے شکر باجر اسمان بھئی آپ کو اون لائن وقت ہے تو نمبر بھی تھوڑا سا بتا دیں میرا اون لائن تعمید میں بتا دیں گا میرا جو لائن وقت ہے وہ 0321 0321 210 8812 عمد اسمان ٹھیک ہے ٹائم مگ ہے؟ ٹائم مگ صبح 9 سا لے گا راب 9 بجے تعمید ٹیک بہت شکری ٹائم دینے گا امید کرتا ہوں دوست آپ کو ویڈیو پسند کریں پھر ملتے ہیں کسی ویڈیسا تفتیلی جاتے دیتے ہیں اللہ حافظ پاکستان پاہند آباد اور نیکسٹ آفیسوڈ کی طرف چلتے ہیں آئیے میرے ساتھ